باپ پانچ اور ایک شخص ہنیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائجات بیچا اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا مگر پترس نے کہا اے ہننیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تورو القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا یہ باتیں سنتے ہی ہننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا اور قریباً تین گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی پترس نے اس سے کہا مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو پترس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکہ کیا دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا اور ساری کلیسیاں بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے اور وہ سب ایک دل ہو کر سلمان کے برامدہ میں جمع ہوا کرتے تھے لیکن اوروں میں سے کسی کو جرات نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خداون کی کلیسیاں میں اور بھی قصد سے آ ملے یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لالا کر چار پانیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سائے ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے اور یورسلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر قصد سے جمع ہوتے تھے اور سب اچھے کر دی جاتے تھے پھر سردار کاہین اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا مار خداون کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لاکر کہا کہ جاؤ حیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناو وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی حیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے مگر سردار کاہین اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوڈ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے والوں کو دروازوں پر کھڑے پایا مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا جب حیکل کے سردار اور سردار کاہینوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا حیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا لیکن جبردستی نہیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتی تھے کہ ہم کو سنگسار نہ کریں پھر انہیں لاکر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار کاہین نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاقید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا مگر دیکھو تم نے تمام یورسلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے ہمارے باپ دادا کے خدا نے یوسو کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لڑکا کر مار ڈالا تھا اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بکشے اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں اور روح القص بھی جسے خدا نے انہیں بکشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا مگر گملیل نام ایک فریسی نے جو شرعہ کا معلم اور سب لوگوں میں عزتدار تھا عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیو ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں اور تخمیناً چار سو آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے مگر وہ مارا گیا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پر آگندہ ہوئے اور مٹ گئے اس سخت کے بعد یہودہ گلیلی اس نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے وہ بھی بھلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پر آگندہ ہو گئے پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھارو کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹھوایا اور یہ حکمت دے کر چھوڑ دیا کہ ایسا کا نام لے کر بات نہ کرنا پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے اور وہ حیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کے خوشکمری سنانے سے کہ یوسو ہی مسیح ہے باز نہ آئے